ہیلو دوستو ڈاکس جنکشن میں آپ لوگا سواگت ہے آج کی ایسے ڈاک بریڈ آپ لوگا لے کے آئے ہوں وہ ڈاک بریڈ ہے ہسکی تو بھائیو پہلے جان لیتے ہیں کچھ میٹس جو ہسکی کو پالنے سے پہلے کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ہسکی کو پال سکتے ہیں انڈیا میں نہیں پال سکتے اتنی گرمی میں ہسکی رہ پائے گا نہیں رہ پائے گا تو پورا جان لو جس کے قرآن آپ کو دکت نہ ہو تو بھائیو ہسکی ایمپورٹ ہوئے آج سے کافی زیادہ سال پہلے ہسکی ایمپورٹ ہو چکا تھا انڈیا میں اور آج کل تو کافی زیادہ لوگ ہسکی پال رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ سے ہو گیا ہے لوگ کو چاہیے اچھی ڈاک بریڈ مطلب جو ایک تو اٹریکٹیو دیکھتی آج کل لوگ کے لئے پریز میٹر نہیں کرتا آج کل اٹریکٹیو نیس اس کی کوالیٹی میٹر کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس شکر میں لوگ اچھی کوالیٹی کے پپیز لیتے ہیں کچھ تو ایمپورٹ بھی کروا رہے ہیں تو ایمپورٹ والے پپیز میں تھوڑی دکت ہو سکتے لیکن جو بچے کے پیرنٹس سے انڈیا میں ہی جن میں ہیں ان کی دادہ دادے انڈیا میں ہی تھے اور اب وہ بچے ہو رہے ہیں جو پپیز اب ہو رہے ہیں ان کے پاپا کے جو تھے وہ بچے بہت ہی آسانی سے یہاں پہ رہ لیں گے کیونکہ ان میں کوئی دکت ہی نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی کیونکہ ان کے دادہ دادی یہاں چک ایڈیپٹ کر چکے تھے وہ ان کے جو بچے ہیں ان کے ممی پاپا ایڈیپٹ کر چکے ہیں اب جو بچے ہیں وہ بھی ایڈیپٹ کر جائیں گے تو اس شکر میں آپ لوگ کوئی دکت نہیں آئے گی اگر آپ اس کی پال میں کافی زیادہ انٹریسٹڈ ہے تو بس حلی کی فل کی چیزوں کا دھیان رکھیں مطلب کی یہ نہیں ہے کہ آپ پال رہے ہیں لیکن اسے بھار کھلے میں چھوڑ رہے ہیں اس سے آپ کے ہسکی کوئی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت ایکٹیو ڈاگ بریڈ ہے اس کی کیئر ضرور کر کے رکھیں پاپر ٹرینڈ کر رہے ہیں اسے اور لیش میں رکھیں کیونکہ ہسکی تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہسکی کا کوٹ جو ہے وہ سردی سے تو انہیں بچاتا ہے یہ سائے بیریہ جیسی لیکن ان کا کوٹ گرمی سے بھی بچاتا ہے تو وہ بھی بات دیکھ سہی ہے کیونکہ یہ ابھی تک یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے جو ایمپورٹ کے گئے تھے وہ بھی سروائیو کیا ہیں تب ہی تو ان کی پیڑی آگے بڑھتی گئی ہے تو اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہیں اور کوالٹی جو آیا ہے آج ہمارے پاس سائی بیریہ نسکی وہ دو آ رکھی ہیں ایک بھیوانی سے آ رکھی ہے ہریانہ اور ایک امبالہ سے ہے ہریانہ سی جو بھیوانی والے سر ہیں وہ ڈیلیویر ایویلیبل کر دیں گے وہ ڈیلیویری ایویلیبل نہیں کر پائیں گے تو آپ لوگو خود جا کے لینا پڑے گا امبالہ سے کوالٹی جو ہے وہ امبالہ والے سر نے اچھی دیا ہے پرائز کی اکورڈنگ اور جو پرائز کے حساب سے ہے بہت اچھا ہے بھولی کوٹ کے بچے ہیں تو وہ میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر دکھاؤں ہوں پہلے میں بتا دیتا ہوں جو بھیوانی والے سر نے بھیجا ہے ان میں آپ لوگ کو ڈیلیویری ایویلیبل مل جائے گی آل آور انڈیا اور میں آپ لوگوں پپیز دکھاتا ہوں ابھی جو بھیوانی والے سر نے بھیجے ہیں ان کے بعد پھر نیکسٹ پپی آجیں گے تو یہ بھیوانی سے ہے پپی ان کا فیمیل کا پرائز ہے ٹونٹی تری تھاؤزنڈ اور میل کا ہے ٹونٹی ایٹ تھاؤزنڈ ڈیلیویری ایویلیبل ہے آل آور انڈیا اور بات کرتے ہیں اب امبالہ والے سر کی تو انہیں ہمارے پاس یہ ہس کی بھیجے ہیں وولی کوٹ کیا ہیں ہیوی بچے اور ان کا پرائز ہے وید پیپر ہے یہ تو ان کا پرائز تھوڑا زیادہ ہے چالیس ہزار روپے ہے جو کی آپ لوگ بات کر کے دیکھ لو اگر نیگوشیبل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے باقی کوالیٹی میرے کو بہت زیادہ اچھی لگی ہیوی بون ہے فل بچے وولی کوٹ میں ہے اس کوالیٹی میں ڈیفرینس اتنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں اس میں فیمل پیتیس ہزار کی ہے اور میل جو ہے وہ چالیس ہزار روپے کا ہے اور کوالیٹی بہت زیادہ اچھی لگی میرے کو تو سچا ہی یہ ہے کوالیٹی کے ہی پیسے ہوتے ہیں تو کوالیٹی کے سب سے پیسے ہیں بلو آئیز میں ہیں بچے اور ریڈ اور وائٹ کلر میں ہیں تو کوالیٹی تو بہت اچھی ہے بچے فل ایکٹیو ہیں بچوں کا فیس اور جو ان کا وہ ہے نا فر کی کوالیٹی کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ ان کی فر جو ہیں وہ بڑے فر کے بچے ہیں دو طریقے کے ہسکی ہوتے ہیں ایک شورٹ کوٹ میں بھی ملتا ہے ہسکی بھی آپ کو دیکھو کہ چھوٹے بالوں میں ایک بڑے بالوں میں یہ بڑے بال والے ہیں پہلے والے چھوٹے بال کے تھے تو ملتا ہے اپنے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹوپک پر چیئے وہ بتا ہے تھنکس و وچنگ دس ویڈیو جائے ہیں دوستوں